جی جناب یقین اپنے سٹریک کو انجوائے کیا ہوگا جناب زیہار میں مستی ہے اور یہ ایک بہت زبر سٹریک ہے اور یقین ان جو لوگ سن رہے ہیں ہمیں اس وقت اس پہر رات کے اس پہر یعنی کہ پاکستان میں کراچی سٹوڈیو سے ہم یہ شو کر رہے ہیں اس وقت بلیں ٹائم جو ہے اس وقت دو بچ کے انٹالیس منٹ اور آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یوک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یوک بگرام کا نام ہے بھوری بسی رہے ہیں اور آر جے محمد عاصف اور آ ہی لیو کھاؤں گھرام کا نام ہے سن آئی تڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے 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 تو آپ سن آئی کچھ بھی سن آئیے کہہ رہے جہاں میں سنا کروں میں سنا کروں کہ آپ دیکھیں ہم جس پر ٹوپک پر بات کر رہے ہیں محبت کے حوالے سے اگر میں اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جب اپنے پڑھائی کا آغاز کیا ایڈوکیشن کا آغاز کیا سکول سے ہم پہنچے کراچی انیسٹری میں کراچی انیسٹری میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں پر ایک ہوتی تھی پریم گلی اس پریم گلی کا نام پریم گلی اس لیے تھا کہ وہاں محبت کرنے والے کپلز بٹھا کرتے تھے اور یقین کریں وہ گلی مجھے ایسا لگتا تھا کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ یار کہ اس گلی میں سارے کے محبت والے کپل بٹھے ہیں اور دوست والے کوئی کپل نہیں ہیں لیکن وہ ایک کہتے ہیں آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات یا ایسا وقت ہوتا ہے جو بہت انجوائی کرتے ہیں اور ہم نے اس وقت کو بڑا انجوائی کیا ہم نے جب کلچی انسی ختم کی تو ان کے دوست آج کی رابطے میں ہوتے ہیں ان سے بات ہوتی ہے لیکن وہ وقت تھا تھا وہ بہت زبردست تھا اور ہم نے اس پوری جرنی کو جو ہماری کہیں چاہیے کہ تعلیم کی جرنی تھی اس کا ہم نے بہت انجوائی کیا نہ صرف ہم نے پڑا بلکہ ہم نے دنیا میں آ کر بہت کچھ سیکھا بھی ہے محبت کے سالہ بہت دنیا میں محبت ضروری ہے محبت کے بغیر دنیا ادھوری ہے بلکل 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 آپ نے صحیح کہا کہ محبت کے بغیر تو باقی دنیا ہی ادھوری ہے تو جی ہم چلتے ہیں اپنے ایک شاعر ہو جائے آہ بلکل بلکل شاعر پتہ ہی کیا ہو سا شاعر ہے آپ کے پاس جی وہ جنگل والا شاعر تو نہیں آ سکتا بھی ہم ضرور اپنے پڑھنے والا شاعر چنائیں گے کیا کہ ہمارے شاعر ہو سکتا ہے ہمارے تمام سننے والے جو ہیں وہ جاک اٹھیں اور پلیس جا گئے اور سنیے اور ہمیں اپنی محبت کا اظہار کریے ہمارے لئے میسیج کریے اور ہمیں بتائیے کہ ہمارا شو کیسا لگ رہا ہے آپ کو سہی 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 بلکل آپ سہی کا اوکی جی اوکی جی چلی میں ایک شہر سناتی ہوں آپ کو محبت مٹ نہیں سکتی نہ کر کوشش مٹانے کی محبت مٹ نہیں سکتی نہ کر کوشش مٹانے کی میری دل کی تمامنا ہے تجھے اپنا بنانے کی آئے ہائے 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 کیا کہہ رہی ہیں آپ ایسا نہ کریں بھائی کیا کر رہی ہیں آپ جی بلکل میرے دل کی تمامنا ہے تجھے اپنا بنانے کی تو یہ ہمارا شعر مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو میں سوچتی ہوں کبھی کبھی میں ایسی پرتی ہوں تو مجھے بہت آچھا لگتا ہے اور میرا عشق ہے میرا عشق اورو سا نہیں ہے ہاں صحیح صحیح میرا عشق اورو سا نہیں میں تیرے بغیر بھی تیرے ہی تیری ہی رہوں گی اچھا واہ دوبارہ پڑھئی ہے دوبارہ اچھا شیئر ہے دوبارہ پڑھئی چا شیئر ہے جناب پڑھئی ہے میرا عشق اورو سا نہیں میرا عشق اورو سا نہیں میں تیرے بغیر بھی تیری ہی رہوں گی اینڈ ٹی وی نیو یورک پر اس پر بھی آپ ہمیں مسیج کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا سانگ پر سن دیں آپ کون سا سانگ سننا چاہتے ہیں یا کوئی بات اگر آپ ہم سے چیئر کرنا چاہتے ہیں محبت کے حوالے سے کہ آپ نے محبت کیے تو یقین ہے ضرور بتائیے گا اچھا سائمہ کبھی کبھی زندگی میں ایسا بھی ہوا ہے کہ انسان نے محبت کی اور وہ اسے حاصل ہو گئی اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ محبت تو کی لیکن حاصل نہیں ہوئی کیا سمجھتے ہیں آپ کیوں ہوتا ہے جی آسیب ایسا کیوں ہوتا ہے میری خیال میں شاید ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے کو کوئی سمجھ نہ پائے تو شاید اس وجہ سے ہوتا ہے اور یا تو کوئی اور بھی بات ہوگی اس کا زیادہ experience نہیں ہے بھائی یہ تجربے کار نہیں ہے سائمہ نے کہا محبت کے بارے میں کچھ نہیں پتا جناب کیا خاتون ہے محبت کے بارے میں پتا ہے محبت کے بارے میں بلکل پتا ہے لیکن یہ مل نہیں پائے کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے شاید میری خیال میں اس کا ریزن یہ ہوتا ہوگا کہ ایک دوسرے کو نہ سمجھ پانا اور بیچ میں درار پڑ جاتی ہے پھر اس وجہ سے شاید مل نہیں پاتی اور یا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمارے بڑے بھی انا پرست ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس طرح سے محبت نہیں کرنا چاہیے ہمارے گھر میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جیسے یعنی کہ بہت سے لوگوں میں میں نے ایسا سنا ہے کہ یعنی کہ محبت کرنا یعنی کہ ایک گناہ سمجھا جاتا ہے لیکن آج کل تو یہ عام ہو گئی ہے لیکن محبت ایک دیکھا جائے تو محبت ایک ہی طرح کی نہیں ہوتی کہ محبت صرف وہی محبت ہو محبت اچھے پرائنس سے بھی ہوتی ہے محبت اپنے اچھے دوست سے بھی ہوتی ہے اور محبت اپنے پیار کرنے والے سے بھی ہوتی ہے محبت ہزبین سے بھی ہوتی ہے محبت اپنی ماں سے بھی ہوتی ہے محبت اپنے بھائی سے بھی ہوتی ہے یعنی کہ محبت محبت کے بہت سارے پہلوں ہیں صحیح بات ہے محبت تو ہر پہلوں سے ہوتی ہے صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے اور یقین انہ آپ اس بات کو تمام سننے والی بھی اس بات پر یقین رکھیں کہ محبت کی بہت سارے روپ ہیں محبت صرف یہ نہیں کہ ایک لڑکی سے ہی کی جاتی ہے محبت کے الگ الگ رنگ ہیں اگر ان رنگوں کے ہم بات کریں تو الگ الگ رنگ ہیں الگ الگ رشتوں میں ہی محبت ہوتی ہے بہن بھائیوں کی بھی ہوتی ہے میہ بی بی کی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ ماں باپ کی بھی ہوتی ہے تو محبت کی تو بہت سارے رنگ ہیں اور یقیناً آپ کو کون سا رنگ پسندے ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے آپ تاکہ ہم آپ کا وہ میسج اپنے پروگرام میں شامل کریں اور ہم آپ کو یہی کہیں گے بار بار کہ ہمیں فیس بک پر میسج کیجئے اور ہمارے نمبر پر میسج کیجئے تو جناب اگلی ٹریک پر ہم چلتے ہیں اور سامہ سے پوچھنے کے سامہ اگلی ٹریک کون سا سنواری ہماری ترام سننے والوں کے لیے جی بالکل آصف میں سنانے سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کے ذریعے میری یہ بات زرہ سب تک پہنچ جائے کیونکہ دیکھیں پلیز میرے ورسپ پر اور فیس بک نمبر پر بھی وائس کورے وغیرہ اور میسج مہا نہیں کریں کائمی جو ابھی یہاں پر نمبر بتایا جا رہا ہے وہ میسج یہاں پر کریں گے تو بہت زیادہ اچھا رہے گی ہمیں اور ہم وہی چیزیں آپ کو سنائیں گے بھی اور آپ کی میسج آپ کو پڑھ کر بھی بتائیں گے آپ نے ہمارے بھی کیا میسج کہ آپ کائنڈی فیس بک کی جو آئی وی پرسنل آئی ڈی اس پر نان کریں آپ جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس پر کریں یا ہمارے نمبر پر کریں تاکہ ہم اس میسج کو آپ کے اس پرگرام میں شامل کر سکیں تو اگلا گارہ کونس ہے بتائیے گا جی ہمارا اگلا سنگ ہے رن جن کے گیت ساونگائے جو مجھے بہت پچھا نہیں کیونکہ آج کل سب جگہ بارشے بھی ہو رہی ہیں تو اس میں یہ سانگ مجھے بہت اچھا لگے گا اور ہمارے تمام سننے والوں کو بھی بہت اچھا لگے گا میں امید کروں گی بلکل جنب بلکل آپ سنیے اس ٹریک کو جو کہ سائمہ نے آپ کے لئے ہاں پر خاص طور پر آج کے اس پرگرام میں سلیکٹ کیا ہے انہیں بہت پسند ہیں آپ سن رہیں اپنا ریڈیو نیویوک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیویوک پرگرام ہے بھولی بھی سریعہ دیں آر جے محمد عاصف اور آر جے سائمہ کے ساتھ سنتے رہیے اور انجوائی کیجئے اس ٹریک کو سنیے اور ہم نے نسیج ضرور کیجئے گا